بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم آدم جب ویلیج فو ٹائم پر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہے آج ہم بنائیں گے چرکہ پلاو بہت ہی پیاری ریسپی ہے آئیے ہمارے ساتھ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی گناہ دو لیں گے ہم یہ ہم نے مکمل موگی لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹا لگانے کا مقصد یہی ہے کہ مسالہ جو اس کے بالکل اندر دا کے جذب ہو جائے مارا ہم نے مکمل کا لیا ہے چیاروں سیڑوں سے ابھی اس کو ہم سویا سوس لگائیں گے اس کو ایک سے ڈیڑھ چمچ ہے ہلدی کا اور سرخ میرچ کا ہاف چمچ ہے اس کو اچھی طرح جد ہو جائے گا مسالہ ہے اس کو اندر تک لگانا آپ نے اس کے اندر ایک سے دو نمبو ڈالیں گے ہم ایک نمبو ڈالیں گے دو پیس کٹ کے اس کے اور پیاز کے دو سے تین ٹکڑے ڈال دیں گے لسن کے دو تین ٹکڑے اس میں ڈالیں گے اور سبز میرچ کا ایسے کار کر اس میں ڈال دیں گے اس کو اچھی سیدر سے باندھ کر کے تو اس کو پکائیں گے ابھی ہم بسم اللہ الرحمن 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 کڑائی کو چولے پچڑا لیں گے ابھی اس میں یہ مرگی ڈال دیں گے ابھی اس میں ڈالیں گے شگر فری لیمن کولا ڈالیں گے سیون اپ شگر فری سیون اپ ڈالیں گے اس کے ساتھ بہت ہی پیارا ٹیسٹ آئے گا چکن کا خلیہ جگہ بہت ہی پیارے گا بہت ہی قید ہے اس میں ہی پیارے جاں ڈالیں گے ہمیں تک اپ ڈالیں گے سیون اپ ڈالیں گے اس میں ڈالیں گے آکھ بھی بہترین ہو جائے گا اور ٹیسٹی ہو جائے گا اس کو سیروں پانچ سے ساتھ میٹ کے لیے اوپر سے سٹیم ہاتھ کرنے کے سکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پانی کشکر دیں گے ہم باہی باز بھی آئی جگے دیکھنے میں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کشگو آرہی ہے یہ سٹیم ہو چکا ہے ابھی اس کو آئیل ڈالیں گے اس میں اس کو آئیل میں تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کی سیر پیاری کار دیا ہوں ابھی ہم اس کو نکال لیں گے ماشاء اللہ بہت بیاری سی ملکم تیار ہو چکی ہے ہم پتیلے کو جولے پکڑا لیں گے یہی ہے اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ اس میں دو سے تین پڑے پکڑا لیں گے پیاز ہمارے مانشادہ برون ہونے شروع ہو چکے ہیں ایک چمچ ہلدی کا ڈالیں گے ایک چمچ سرخ میرک کا ڈالیں گے اور دو عدد کڑے ہوئے ٹومٹر ڈالیں گے ادرکلہ سن کا پیس ڈالیں گے دو چمچ ایک چمچ نمکہ ڈالیں گے ایک سے ڈیڑھ چمچ باقی ہے ہم نے خود چیک کر کے ڈال لینا ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم ڈالیں گے اس میں کڑی پتے کے دو تین پیس ڈالیں گے اور اس میں کٹے ہوئے نمبو کٹے ہوئے دنی کٹے ہوئے کٹے ہوئے کٹے ہوئے اس کو ایک دفعہ اچھی طرح بکا لیں گے اب اس میں ایک سے دو چمچ ٹھیکل برینی مسالہ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمنہ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے ایک کلو چاولہ ہمارے اس میں دو کلو پانی ڈالیں گے ہمارے اس میں دو کلو پانی ڈالیں گے ہمارے اس میں دو کلو پانی بسم اللہ الرحمنہ یہ مسالہ کا پانی ہو چکا ہے اس میں چاول ڈالیں گے تقریباً آدھا گھنٹا ہم نے بوئے تھے اس کو ایک بار ہمارے سے ہلا دیں گے بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ الرحمنہ اس کو دم دیں گے اسے دام پانی دیں گے اور اس کی آگ بند کار دیں گے ہمارے بسم اللہ الرحمنہ اس کو ابھی کولوں کے اوپر رکھ دیں گے ہمارے تقریباً آدھا گھنٹہ ہے اسے دام پر رہنے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو اتار لیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں تیار ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ہمیں اس کو ٹرائی کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ ساتے ہیں بلکل تیار ہو چکی اندر سے بھی یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکل پک کر تیار ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہم آدھا انجم کو اجازت دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا ماشاءاللہ